موسیقی سب و خیر ناظرین اگست کی آج اٹھائیس تاریخ ہے امید ہے کہ آپ بخیریت سے ہوں گے کیونکہ آج اتوار بھی ہے تو آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے چائے کی چسکیاں لے رہے ہوں گے اور اس تیاری میں ہوں گے کہ اب آپ نے آگے اپنا روٹین میں اپنا کام بھی کرنا ہوگا لیکن دفتر آپ نہیں جائیں گے اتنا تو ہمیں پورا پتہ ہے اس لئے آج کا دن آپ جہاں اپنے دوست غارب کے ساتھ مل کے گزاریں گے اپنے گھر میں گزاریں گے وہیں پر ہماری کوشش رہی گی کہ صبح صبح آپ کے سامنے جب آئے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں نہ صرف جمہو کشمیر کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بلکہ ملکی سطح پر جو کچھ چل رہا ہے اس سے بھی آپ کو باخبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ٹرانسویشن کو اب ٹی وی پر ہمیشہ تو دیکھتے ہی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں اور اس کو ابھی تک کا سب سے پسندیدہ شو بھی آپ نے بنایا ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن اب آپ اس کو آن لائن بھی دیکھیں گے اور آن لائن دیکھنے کے لئے آپ ہماری فیس بک پر آئیں گے جو ہماری دو اپیچل آئی ڈیز ہیں وہاں پر اس نشریات کو آپ براہراز دیکھیں گے اور اس کے بعد بھی دن بر خبروں تجزیوں اور تفسروں کا سلسلہ وہاں پر جاری رہتا ہے فیس بک کے ساتھ ساتھ آپ چیٹر انسٹرگرام اور کوپر امار ساتھ جائن کرنگ اور ہماری اپشل اپسائی www.golistanis.in پر ضرور آئیے گا وہاں پر اپنی بات رکھئے گا تجزیہ کیجئے گا تفسرہ لکھئے گا اور آپ سے وعدہ کی وہ سارا تجزیہ تفسرہ جو ہے وہ شائع کیا جائے گا جو باتیں آپ ہماری نوٹس میں لاتے ہیں انہیں وقتاں فوقتاں ہم عمل درامت کرتے ہیں اور جو مشوریں آپ کی طرف سے آتے ہیں جو کرٹیسزم بھی آتا ہے وہ بھی ہمارے لئے مشعلے راہ رہتا ہے اس لئے ہم منتظر آج بھی رہیں گے آپ کے پیار کا آپ کی محبت کا آپ کے کرٹیسزم کا برابر بنے رہیے گا ہمارے ساتھ دس بجے تک کیونکہ تین پڑاؤں پر اس پروگرام کو لے آئیں گے پہلے اور دوسرے پڑاؤں پر خبریں رہیں گی تیسرے پڑاؤں پر نو بس گر پینتیس منٹ پر جب آئیں گے تو دو خبروں کے ساتھ ہی فون لائنز ہماری کھلیں گے اور آپ اور ہم گفتگو کریں گے آپ کی آواز کو حکومت تک پہنچانے کا گر بیٹھے ایک اور موقع ملے گا فلال کرتے ہیں پروگرام کا آگاز حضب وعدہ سب سے پہلے ذرا ہسٹری آف دے ڈے پر آتے ہیں اور ہسٹری کو یاد دلائیں گے آپ کو آصف رشید ڈلی سٹیڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے خوش حمدید جن پر ہم چرچہ کریں گے بات چیت ہوگی اور اپنے نمائندوں سے بھی کچھ علاقوں کی بڑی خبریں اور کچھ فیصلوں پر بات کریں گے کچھ بڑے فیصلے غام کی طرف سے ہوئے ہیں تھوڑے دیر میں اس پر بھی چلیں گے لیکن تیہ فارمنٹ کے مطابق چونکہ شروعات ہم ہسٹری آف دلی سے کرتے ہیں آج بھی آپ کو بتاتے ہیں آٹھوے مہینے کے اٹھائیس تاریخ سال دوہزار بائیس کی کیا کہتی ہے اہم واقعات ہیں ہندوستان یا عالمی تاریخ میں سولہ سو میں آج ہی کے دن مغلو نے احمد نگر پر قبضہ کیا اٹھائیس تاریخ تھی جب ایک جنگ کے بعد کامیابی حاصل ہوئی مغل بادشاہوں کو انیس سو چھیاسی میں بھاگی شریف ساتھے شترنج میں گرینڈ ماسٹر بننے والی پہلی خاتون بنی اور ہندوستان کے لیے ایک بڑی کامیابی شترنج میں تھی آج جو آپ شترنج کے کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں شروعات دراصل یا جو گیٹوے اس ٹارنمنٹ کو کہا گیا تھا جہاں پر بھاگیا شریف ساتھی نے شترنج میں آج کے دن گرینڈ ماسٹر بننے کا خطاب اپنے نام کیا تھا انیس سو چھیاسی میں اٹھائیس اگست کو سال تھا انیس سو چار آج سے ٹھیک ایک سو اٹھارہ مرس قبل کلکتہ جیسے آپ کلکتہ کہا جاتا ہے یہاں سے بیرکپور تک پہلی بار ریلی نکالی گئی اور اس میں مجاہدین آزادی کی ایک بڑی تعداد تھی انیس سو چار اٹھائیس اگست کو سال اٹھارہ سو چھانوے کو اردو کے مشہور شاعر فراق گورکپوری کی پیدائش ہوئی تو آج اردو دنیا کے لیے اردو عدب سے وابستہ لوگوں کے لیے بڑا دن ہے فراق گورکپوری اور ان کی خدمات کو عدوی خدمات کو یاد کیا جا رہا ہے سولہ سو چھتیس میں امریکہ کی سب سے قدیم جامعہ ہاورڈ کا قیام عمل ملائے گیا ہاورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ آج کے دن قائم ہوئی سولہ سو چھتیس میں سولہ سو چھتیس تھا تاریخ تھی اٹھائیس اگست کی انیس سو اٹھالیس میں آج ہی کے دن اسرائیل کا جھنڈہ اپنایا گیا بھارت پاکستان کی آزادی کے ایک برس کے بعد یہ پیش رفت ہوئی اگست کا مہینہ تھا اور سال تھا انیس سو اٹھالیس دوہزار آٹھ میں آج ہی کے دن ریزر بینک آف انڈیا نے انیس سو نینیانوے اور دوہزار کے تمام نوٹوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا یہ بڑا فیصلہ تھا دوہزار آٹھ میں ریزر بینک آف انڈیا کی طرف سے لیا گیا انیس سو نینیانوے اور دوہزار کے جو پرانے نوٹ سے ان کو ہٹانے کا فیصلہ ہو اور اس کے بعد کرنسی میں تھوڑی سی چینجز ہوئی اس سے پہلے کہ دوہزار سولہ کا نومبر کا فیصلہ ایک بار پھر ہوتا سال دوہزار آٹھ میں سابق وزرعظم انمون سنگھ نے بیہار کے سیلاب کو قومی آفت کرا دیا نیچرل ڈیزاسٹر جو کہ آج کے دن کرا دیا گیا بیہار میں تباکون سیلاب میں ہزاروں لوگ متاثر ہوئے تھے اٹھائیس اگست دوہزار آٹھ کو مرکزی حکومت نے فیصلہ لیا اور ڈاکٹر منمون سنگھ اس کی قیادت کر رہے تھے بطول وزرعظم انہوں نے اس وقت فیصلہ لیا یہ ہسٹری آف تڈی میں تاریخ میں یا اتحاس میں بڑی باتیں تھی اہم واقعات تھے لیکن ہم پروگرم کا باقاعدہ آگاز کریں گے تو آپ تمام سوشل میڈا پلیٹ فارمز پر بھی نبی منٹ تک ہمارے ساتھ رہیں گے دن بھر خبروں تجزیوں اور تبصروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن جہاں تک اس پروگرم کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی اپنے فیڈبیک ہم تک ضرور پہنچائی گا کیا اچھا کیا برا اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا تو پروگرم کا آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات آج جمہو کشمیر کے طلبہ کی کریں گے ان نوجوانوں کے لیے جو اس بات پر کلیریفیکیشنز پوچھ رہے تھے کہ دسویں اور باروی جماعت کے امتحانات کب ہوں گے تیاریاں سپٹیمبر اور اکٹوبر کی چل رہی تھی لیکن اس پر جمہو کشمیر میں بھی کیونکہ ملک کے ساتھ نئی تعلیمی پالیسی کے تحت دوہزار بیس میں جس کا اعلان مرکزی وزیر کی طرف سے کیا گیا تھا رمیش پوکریال کی طرف سے وزرعظم نے اس کو ہری جھنڈی دکھائی تھی اور اس کے تحت جمہو کشمیر کے اندر بھی تیاریاں کی گئی اوفیشلی آپ دیکھیں گے تو پورے ملک کے اندر یہ لاغو ہو چکی ہے سوالات کر رہے تھے ان کے لئے کچھ کلیریفیکیشنز آئی ہیں پہلے ذرا وہ آپ کو بتاتے ہیں چلیے جناب خبر آپ کو بتائی دیتے ہیں آپ کے چیچے پر اس وقت چلی رہا ہے کہ بورڈ حکام اور ریاستی انتظامیہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اب مارچ سیشن ہوگا یہ حقیقت ہے اب افوا نہیں بلکہ حقیقت کے ساتھ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بازارتہ طور پر ریاستی انتظامیہ نے اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ اکیڈیمک سیشن اب مارچ ہوا کرے گا اور جو سالانہ امتحان پہلے دسمبر رسمبر لیے جاتے تھے ان کو ختم کر کے اب مارچ میں لینے کی بات کہہ دی گئی ہے اور سب سے بڑے عوضے پر تائنات پرنسپل سیکیٹری ایڈیوکیشن کا بڑا بیان اس میں وضاحت کے ساتھ سامنے آیا ہے جمہ کشمیر انتظامیہ نے پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی دوہزار بیس کا اطلاق پورے ملک کے اندر ہو گیا ہے اور ریاست کے اندر عالی تعلیم ہو یا پھر پرائمری لیول ہو یا نیچے والی لیول ہو ہر جگہ پر قومی پولیسی کو ایڈاپٹ کیا جائے گا اور امتحانی شیڈیول کو اسی طریقے سے ترطیب دیا جائے گا جس طریقے سے ملک بر میں امتحانات لیے جاتے ہیں اور یہی وجہ کی جمہ کشمیر انتظامیہ نے اب بازاتہ طور پر اکیڈیمک سیشن کو تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ساف کر دیا ہے کہ تمام تر تیاریاں مکمل کر دی گئی ہے اور اب روا سال سے ہی مارچ کا سیشن شروع کیا گیا ہے اور یہ بات بھی ساف کر دی گئی ہے کہ جہاں بورڈ انتظامیہ تیار ہے لہویں پر کشمیر انیورسٹی یعنی ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ بھی اس سلسلے میں پہلے سے ہی گیر اپ ہو گیا ہے گامٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیصلہ لیا ہے سال دوہزار بائیس کے سالانہ امتحانات کو لے کر دسویں اور بارویں جماعت جو امتحان ہوں گے وہ ہوں گے سال دوہزار تئیس میں یعنی بائیس کے اینڈ میں نہیں بلکہ تئیس کے اندر ہوں گے پہلے یہ نومبر ڈیسمبر بائیس میں ہوا کرتے تھے اب یہ مارچ دوہزار تئیس میں ہوں گے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے یعنی نومبر ڈیسمبر دوہزار بائیس کا جو سیشن ہمارا ہوتا تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے اور مارچ دوہزار تئیس سیشن کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے مارچ سیشن جو ہوگا اسی سال سے ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ چیف سیکیٹری ارن کمار مہتا نے اپریل کے مہینے میں جب ریویو لیا تھا تو اسی وقت اس بات کا خلاصہ پیش کیا تھا کہ قومی ایڈوکیشن پالیسی باپت سال دوہزار بیز جو پورے ملک کے اندر رائج کر دی گئی ہے اس کا ایفیکٹ اور ایمپیکٹ اور ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ جنہوں کشمیر کے اندر بھی ہوگا اور اس سلسلے میں کرنٹ سیشن تبدیل کرنے کی بات ان کی طرف سے کہی گئی تھی اور یہ بھی ساپ کر دیا گیا تھا کہ یونی فارم ایکیڈیمیک کلینڈر کو مطارف کرا جائے یعنی اگر یہاں پر بچہ دسویں پاس کرتا ہے اور اس نے گیاروی بارمی کے لیے دلی آنا ہے پنجاب آنا ہے ہماچل جانا ہے کسی بھی ریاست میں جانا ہے تو اس کا ٹائم زیان نہ ہو اس کا کوئی بھی دن زیان نہ ہو اس طریقے کا میکنزم ایڈاپٹ جو ہے وہ کیا جائے اور اسی میچنگ کا اثر یہ ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سب سے پہلے اپنے ایکیڈیمیک کلینڈر میں تبدیلی لائی اور ان کی طرف سے جو ایکیڈیمیک سیشن جولائی تھام اس کو کرنٹ ایئر سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ اسی ڈی جسے آپ کہتے ہیں سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنا ایکیڈیمیک کلینڈر جو ہے وہ اسی طریقے سے تبدیل کر دیا جس طریقے سے ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کر دیا ہے تاکہ کوئی چکراؤ اور تناو جو ہے وہ بیچ میں نہ ہو سیکیٹری پرنسپل سیکیٹری سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرح تو یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا امتیان دسوی کا ہے اس کے بعد باروی کا ہے جو دسمبر میں ہوا کرتا تھا اب یہ دسمبر میں نہیں ہوگا بلکہ مارک دوہزار تہیس میں ہوگا اور اس سلسلے میں تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر دی گئی ہے یعنی جو پچھلے کئی دنوں سے آپ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے فون کالز کے ذریعے سے دیگر چیزوں کے ذریعے سے فیس بک پر پوچھا جا رہا تھا کیا اکیڈیمی کیلنڈر چینج ہوا ہے تو جیہاں ناظرین اکیڈیمی کیلنڈر چینج ہو گیا ہے سیکیٹری ایڈیوکیشن کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کہا کہ ہائر ایڈیوکیشن میں بھی تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور ہمارے جو پریمری سیٹھ جو ہمارا سٹیٹ ایڈیوکیشن ہے یعنی دسویں جارویں بارویں اس میں بھی تبدیلیاں لائی گئی کہ یہی امتحان جو ہے وہ بورڈ میں لیے جاتے ہیں اس میں ٹکراو نہ ہو تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں اور ناؤمبر ڈیسمبر سیشن اب ختم نیا سیشن جو ہوگا وہ مارچ دوہزار تیس ہوگا یعنی مارچ میں ہی امتحانات لیے جائیں گے تو یہ وضاحت ہے جی ان تمام باتوں کی جو پچھتے کئی دنوں سے آپ ہم سے بتا پوچھ رہے ہیں اس مشفار کی یہ بھی پوچھا جا رہا ہے سکس سیون ایٹ نائن تھا اس پر فیلحال تو کوئی اپ ڈیٹ ہے نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ دو کلاسز کا جو آلڈی ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی آج اس کی تصدیق کو دپارٹمنٹ نے کر دی پہلے بورڈ آفیشل سے یا جو ہمارے ذراعہ تھے بورڈ کے اندر انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا تھا اب سرکار کی طرف سے ناؤنسمنٹ ہوئی ہے ترہ ترہ کردے ملارہ لیکن باقی کلاسز کا فیلحال شاید اس پر کلیر نہیں باقی تو اس میں زیادہ میٹر نہیں کرے گا جب آپ نے دسویں اور بارویں کا کر دیا تو آٹومیٹکلی آپ کا سب دیسمبر والا پروسس ختم ہو جائے گا وہ سارا مارک میں چلا جائے گا لیکن یہ بڑا امتحار اس پر سب کا فوکس رہتا ہے اور یہی وجہ تھی کیونکہ امتحار پاس پاس میں تھے تو یہ وضعہ بڑی امپورٹنٹی جو سیکیٹری ایڈکیشن کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے چلیے جناب یہ تو ایک بات تھی جو ہم نے آپ کو تعلیم کے حوالے سے بتائی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار کا معاملہ بھی ہے اور ہمارے لیے روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ سرویس سیلیکشن بارڈ ہے اور سرویس سیلیکشن بارڈ پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار سرخیوں کے اندر ہے اور اب سرکار نے اس سرویس سیلیکشن بارڈ کے اندر لگاتار بڑا آپریشن شروع کیا ہے تب سے جب سے سب انسپیکٹرل لسٹ کے اندر پولیس کے سب انسپیکٹرل لسٹ کے اندر دانوی کی خبریں سامنے آئی اس کے بعد سی بی آئی انکوائری شروع ہوئی اور اب سرکار نے بازدابتہ طور پر سرویس سیلیکشن بارڈ کے سارے سٹاپ کو تبدیل کر دیا ہے یعنی چاہے وہ لیگل سیکشن ان کا ہو چاہے وہ ان کے ہائے رنگ کے آفیسرز ہو سب کو تبدیل کر دیا ہے اس طریقے کی باتیں ذراعہ سے ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے نہ صرف ملازمین کی تبدیلیاں ہوئی ہیں بلکہ میمبرز جو سرویس سیلیکشن بارڈ کے میمبرز ہیں ان کی تبدیلی کے بھی آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیئے گئے ہیں یہ بات تب سامنے آئی ہے جب لگاتار شکاہیتیں سرویس سیلیکشن بارڈ کی سامنے آئی کہ سرویس سیلیکشن بارڈ جس طریقے سے انتہانات لے رہا ہے جس طریقے کا نظام چل رہا ہے اس پر شک شبہات تھے اور اسی شک شبہات کی بنا پر کبھی پولیس لسٹ کو کل ادم قرار دیا گیا اور اب دو تین لسٹوں کی باری ہے تیاری ہے کل ادم ہونے کی تو اس سب کے بھی سرکار نے ایک اور چابک بھی اس نظام کو درست کرنے کے لیے چلایا کہ جو پچھلے آٹھا نونو سالوں سے وہاں پر تائن آتے ہیں سب کے تبادی اور تقردیاں جو ہے وہ کر دی گئی ہیں ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے ایک تو یہ خبر آ رہی ہے اس میں چھے گیزٹڈ آفیسر رینک کے ملازم ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈر سیکیٹری رینک کے آفیسر ہے اور کل ملا کر ستتر ایسے آفیسرز ہیں جن کو سروس سیلیکشن بورڈ سے تبدیل کر دیا گیا ہے ایمیجیٹ ایفیکٹ یہ ہمارے پاس ذراعہ سے اطلاعات آ رہی ہیں اور ذراعہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو پچھلے تیس سال سے ایک نوی چل رہی تھی امتحانات لینے کی اور جس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا تھا اس پورے نظام کو تبدیل کیا گیا ہے اور اب پورا نظام جو ہے وہ کمپیوٹر آئیز ہوگا یعنی آپ کا امتحان دینا بھی کمپیوٹر آئیز ہوگا اور کمپیوٹر آئیز میں کافی کم یہ رہتا ہے کہ کسی کا عمل دخل رہے اور کسی بھی طریقے سے کوئی رشوت ستانی یا کوئی معاملہ وہاں پر کرے تو سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایس ایس بھی کو اب جو ہے شیفٹ آور موڈ میں کام کرنا ہوگا اور پورا امتحان ریزرٹ اور سب چیزیں جو ہے وہ آن لائن موڈ میں ہونی ہے کمپیوٹر آئیز سارا ہوگا اور مینیولی ابھی تک جو میٹر میسرز میٹرک آہ میریٹ ٹریک سرویس پرائیوٹ لیمیٹیڈ بینگلور کو کام دیا گیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور بازہ تطور پر اب ایس ایس آر بھی جو ہے وہ جناب کام کرے گا کیسے آن لائن موڈ پر مشن موڈ پر اور شاہد شفاب طریقے سے امتحانات کا ناکاد وہاں پر ہوگا لیکن اس بیچ اطلاع یہ بھی ہے کہ جو ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے ریپورٹ اپنی لیپنٹ گورنر ساپ کو سوم دی ہیں وہ ریپورٹ کا اثر بدوار تک سامنے آئے گا اطلاع ہے کہ اگلے ہفتے اس میں بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کیا سرکار وہ سارے لسٹ کل ادم قرار دے گی یا ان لسٹوں کو آگے چلنے کی اجازت ہوگی یعنی جو میریٹ لیس اور سب لسٹیں سامنے آئی ہیں اس میں اور بہت سارے لوگ سراپا احتجاج بھی ہے لیکن آپ سب کی نظریں رہیں گی کل سے اس گورنرٹ صاحب کی حکم نامے پر کیا کل ادم ہوگا یا آگے بڑھا جائے گا اور اگر کل ادم کو لگے گا جو ابھی تک سیلیکٹ وہاں پر ہوئے تھے بہرحال شکایتیں کافی زیادہ تھی اور انہی شکایتوں کے بیچ خبر یہ آئی کہ بہت سارے لوگوں نے چور دروازے سے پیسہ دے کر اور رشوت دے کر اپنے آپ کو وہاں پر اسٹیبلش کروایا ہے پیپرز خریدے ہیں اور یہ سارا معاملہ جب نوٹس میں آتا ہے جب یہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو حکومت کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ کاروائی کریں اور شاید وہی فرض نبایا جائے گا جو سی بی آئی کی کاروائی کی گئی ہے اور اسی فرض کو آگے بڑایا جائے گا کل جب لیفٹنگ گورنر کے دفتر سے مانا جارک کی بدوار تک ایک بڑا فیصلہ اس پورے معاملے پر آ سکتا ہے تو سرویس سیلیکشن بورڈ کے اندر نئی روڈ ڈالنے کے لیے نئی جان ڈالنے کی تیاریوں میں انتظامیاں جھٹ چکی ہیں امتحانات آگے لیے جائیں گے لیکن اس طریقے سے نہیں لیے جائیں گے جس طریقے سے لیے جاتی جا رہے تھے کمپیوٹر کا نظام مطارب کیا جائے گا آن لائن موڈ پر چلا جائے گا تاکہ مینویلی کسی بھی کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ دو بڑی باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا دو بڑی خبریں لیکن اب آصف آپ کو بتائیں گے کہ ملازمت کرنا بھی اب آپ نے مشکل ہے کیونکہ اگر آپ ملازمت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے انہیں ملازمت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو حکومت کا چابت بھی آپ کے پیچھے چل رہا ہے بڑگام کے بعد زلہ کو پوارا سے انلتناک سے خبر جہاں پر ملازمین کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جنوبی کشمیر کے اندر کاروائی ہوئی ہے اس سے پہلے بڑگام میں بائیس ملازمین کو موطل کیا گیا تھا لیکن جنوبی کشمیر کے اندر بھی یہ کاروائی زلہ انتظامیہ نے کی ہے اور ڈیپٹی کمیشنر کے ہدایات کے بعد دس ملازمین کو موطل کر دیا گیا ہے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر انداغ کے گلزار احمد بٹ انہوں نے مختلف علاقوں کے اندر جہاں پر سرپرائز وزٹ کیے چیکس کیے مختلف سرکاری دفاتر کے اندر اور دویزن مٹن کے اندر یعنی مٹن انداغ میں یہ کاروائی مختلف حصوں میں ہوئی اب کسی ایک جگہ یہ ساری کاروائی انجام نہیں دی گئی انسپیکشن کے دوران دس لوگ جو کہ گہرحاضر پائے گئے سرکاری ملازم تھے لیکن جو اقاتکار ہیں دفاتر کے اس وقت وہ وہاں پر نہیں تھے اور اس کے بعد ڈیپٹی کمیشنر انداغ کو ریپورٹ سانپی گئی تو انہیں آرڈر پچھلے بارہ گھنٹو کے دوران ہی جاری کر دیئے ای ڈی سی کی طرف سے جو کی گئی تحصیل آفیس میں کاروائی یہاں پر بھی کچھ ملازمین کے بتائے جاتا ہے جو ڈیوٹی سے گہرحاضر پائے گئے بلوگ ڈولپمنٹ آفیس جو ہے یعنی بی ڈیو کا دفتر وہاں پر بھی گورنمنٹ ہائی سکول مٹن اور اس کے علاوہ باقی دفاتر کے اندر جہاں پر انہیں اچانک موائنہ کیا اور انسپیکشن کے دوران چار لوگ جو کہ چار سرکاری ملازم تھے بی ڈیو آفیس کے ان کو موطل کیا گیا اس کے علاوہ چھے ایسے ملازم ہیں جو تحصیل آفیس میں کام کر رہے تھے لیکن کل نہیں وہاں موجود تھے جس کے بعد ان کو سسپینڈ کر دیا گیا اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ انکوائری بھی ساتھ ساتھ کیونکہ ان سے جواب بھی طلب کیا جائے گا ایک ٹائم لیمٹ کے اندر اور انکوائری جو ہے ڈیپٹی کمیشنر آنڈاگ کی طرف سے ان سب ہی کی جو وجہات ہیں کیوں یہ گہر حاضر رہے ڈیوٹی سے کیونکہ ورکنگ جی تھا تو پھر کیوں یہ ڈیوٹی پر نہیں آئے بی ڈیو آفیس کے اندر تحصیل آفیس کے اندر اسی طرح سے جیچس مٹن کے اندر تو ان کے خلاف اب تحقیقات میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی ڈیپٹی کمیشنر آنڈاگ ڈاکٹر بشارت قیوم کی طرف سے یہ کلیئر کیا گیا کہ افسرانگ کو مختلف علاقوں کے اندر بھیجا جا رہا ہے جہاں جہاں سے شکایات نہ صرف مل رہی ہیں بلکہ خود بھی انتظامیہ اس چیز کا نوٹس لے رہی ہے کہ آفیس ٹائمنگ اگر کہیں ہیں تو وہاں پر انتظامیہ ملازمین کو گیر حاضر پاتی ہے تو اس کے بعد یہ کاروائی انجام دی گئی ہے اور موجودہ وقت میں گر گورننس کے تحت اور حاضری کو یقینی بنانے کے لیے جو ملازمین کے حاضری ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ بڑا فیصلہ ہے جس کے تحت کاروائی انجام دی گئی ہے تو ساؤت کشمیر کے اندار کے اندر کاروائی ہوئی ہے دس لوگوں کو سسپنٹ کر دیا ہے انتظامیہ نے ڈیپٹی کمیشن نے احکمات جاری کر دیا ہے ایڈی سی کے طرف سے انسپیکشن کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ انکوائری بھی ان سبھی لوگوں کی گر حاضری کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان معاملات کو سامنے لانے کے لیے شروع کر دی گئی ہے شلیہ جناب اب ذرا طالب علم توجہ ہو متوجہ ہو پورے اس ٹرانسویشن کو دیکھنے والے جو بچے بہر بیروں نے ریاست تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اہم اور بڑی خبر ہے کیونکہ انورسٹی گرانٹس کمیشن ایک وہ ادارہ ہے جس کے پاس ہر ایک انورسٹی کی پھرست ہوتی ہے لیکن جالی انورسٹیوں سے خبردار رہیے گا فرضی انورسٹیوں سے خبردار رہیے گا لسٹ شاری کر دی گئی ہے اور اس اپتدائی لسٹ کے اندر 21 انورسٹیوں کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے فرضی جنورسٹی گرانٹس کمیشن نے جو لسٹ جاری کر دی ہے اس میں 21 انورسٹیاں فرضی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ انورسٹیاں وہ دلی اور اکتر پردیش کے آس پاس میں قائم کی گئی ہیں اب اس گلت پہ ہی میں نہیں رہی گا کہ آپ دلی میں پڑھ رہے ہیں اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ انورسٹی جناب فرضی ہے آپ یو پی میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر لائن لائڈر اور دیگر نام پر بڑی چیزیں چل رہی ہیں اور بعد میں پتہ لگا کہ آپ فرضی ہیں تو یہ فرضی انورسٹیوں سے باخبر رہیے گا کیونکہ انورسٹی گرانٹس کمشن کی ویب سائٹ کو آپ کھنگالتے رہیے گا 21 انورسٹیاں فرضی قرار دی گئی ہیں اور انورسٹی گرانٹس کمشن نے جو لسٹ جاری کر دی ہے اس میں انہوں نے حساب کر دیا ہے کہ ان انورسٹیوں کی ڈگری کسی بھی جگہ پر قابل قبول نہیں ہوں گی اور نہ ہی ان انورسٹیوں سے کوئی کورس کیا ہوا تسلیم شدہ ہوگا اور اس میں سب سے زیادہ دلی اور اتر پردیش کے اندر یہ انورسٹیاں ہیں 21 انورسٹیاں خود ساکتہ انورسٹیاں بنائی گئی ہیں جو انریکوگنائز ہیں انسٹیوشن بلکل بڑے بڑے بنائے گئے ہیں فانکشنل بھی ہیں آپ کو سب کچھ وہاں پر فرضی دیکھے گا لیکن جب آپ یو جی سی یعنی انورسٹی گرانٹس کمشن ایکٹ کے حساب سے دیکھیں گے تو وہاں پر ان کی ریجسٹریشن بلکل بھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے فیک انورسٹیوں کے طور پر اور انہیں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں کوئی کام کریں یہ یونیورسٹی گرانٹس کمشن کی طرف سے وضاحتی بیان جاری کر دیا گیا ہے دلی کے اندر آٹھ یونیورسٹیاں فرضی بتائی گئی ہیں اب ذرا دیان رکھئے گا کہیں آپ ان یونیورسٹی کے اندر نہیں ہیں آل انڈیا انسٹیٹوٹ آب پبلک اینڈ فیزیکل ہیلتھ سائنس یہ ایک فرضی انورسٹی ہے کمیرشل انورسٹی لیمیٹیڈ دریہ گنج یہ دوسری فرضی انورسٹی ہے یونائٹیڈ نیشنز انورسٹی اب نامی دیکھ لیجائے کتنا بڑا ہے تو دو خب بڑا بڑا جلدی لگ سکتا ہے یہ بھی فرضی لسٹ میں ہے ووکیشنل انورسٹی فرضی لسٹ میں ہے اے ڈی آر سینٹرک جوڈیشل انورسٹی یہ بھی فرضی انورسٹی ہے انڈیا انسٹیٹوٹ آف سائنس انڈ انجنیئرین یہ جناب فرضی انورسٹی ہے وشوہ کرما اوپن انورسٹی فار سیلف ایمپلائیمنٹ انڈ سپریچول انورسٹی جس کو یہ کہتے ہیں وہ بھی فرضی ہے اب اتر پردیش میں دیکھئے گا دیان رکھئے گا کیونکہ بہت سارے بچے ہمارے اتر پردیش میں بھی جاتے ہیں سات انورسٹیاں وہاں پر بھی ہیں گاندی ہندی وشوہ پیٹ فرضی ناشنل انورسٹی آف الیکٹرو کمپلیکس ہیموپیتھی فرضی نیتا جی سباز چندر بوش انورسٹی اوپن انورسٹیز کو یہ کہتے ہیں فرضی ہے جی بارتیا شکشہ پریشت خیال رکھئے گا عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ آئیں گے تو سب سے پہلے ان سبھی لوازمات کو پورا کیجئے گا جو انورسٹی گانس کمچن کی طرف سے کہیں گئی ہے اچھا اس میں بڑی بات ہے اب اگر آپ نے ڈگری کر بھی لی ہے تو وہ کہیں پر مانی نہیں جائے گی یعنی آپ کی ڈگری فرضی ہوگی یہ اتحان میں رکھئے گا اب جب آپ جائیں گے کسی انورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے تو سب سے پہلے یو جی سی کے اوفیشل ویب سائٹ پر آپ چیک کریں گے کل کا اور رات دیر گئے اپ ڈیٹ کے ساتھ باقاعدہ دو بیک ٹو بیک نوٹس جو آپ کی ٹی وی سکرین پر تھے ہم نے دکھا دیئے ہیں ایک لمبی فہرست ہے جس میں 21 یونیورسٹیاں شروعات دال حکومت سے ہوئی ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان نوردن پارٹس کے لوگوں کو نزدیک دال حکومت پڑھتا ہے جمہو کشمیر پنجاب ہریانہ سے لوگ دلی کے لیے پڑھنے آتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو یو پی میں مختلف یونیورسٹیوں کا حصہ بننے کے لیے لیکن بغیر علم کے بغیر جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے چیک کے جاتے ہیں تو آپ کی ڈگری بھی فرضی ہو سکتی ہے اگر ان کالجیوں کی طرف آپ جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات اب ذرا مرکزی حکومت کے ساتھ جمہو کشمیر اتضامیہ کی کیونکہ گزشتہ دنوں جہاں پر لگاتار ایک کے بعد ایک میٹنگ دلی کے اندر ہوئی جمہو کشمیر سے بی جے پی لیڈران دلی آئے ملاقاتیں کے اور اس کے بعد بیانات بھی کئی طرح کی آئے لیکن ایک اور تازہ بیان مرکزی وزرداخلہ آمید شاہ کا جمہو کشمیر کے حوالے سے سامنے آیا جس میں انہوں نے پانچ اگرس دو آزار انیس کے بعد فیصلے کا جتنے بھی فیصلے لیے گئے ان کا دفاع کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ کہا کہ تین سو ستر کے بعد امن آیا اقتدار میں آتے ہی کشمیر کو دہشت گردی سے پاک کرنے کی کوشش ہوئی اس میں کامیابی ملی اور تیسری بڑی بات کہ ٹیرر فنڈنگ میں سو سے زائد کیسز ریجسٹر ہوئے جن میں نہ صرف کاروائی ہوئی ہے بلکہ کاروائی آج کے وقت میں بھی چل رہی ہے بقول وزیر داخلہ عمید شاہ مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے ہفتے کے روز کہا کہ نرندر موڈی کی حکومت دہشت گردی اور انتہا پسندی پر کابو کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے اور جس طرح سے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے جمہو کشمیر کے اندر کام کیا ہے اس سے بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے آئے ہیں ٹیرر فنڈنگ معاملے میں ایک سو پانچ مقدمات درج کیے گئے ہیں جن میں آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں چورانوے کیسوں کے اندر چار شیب بھی فائل کر دیا گیا ہے جہاں وہ جمہو کشمیر کا ذکر کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ آٹیکل تین سو ستر کی منصوبتی کے بعد کشمیر میں امن و سکون ہے چرر فنڈنگ کے معاملات ختم ہو رہے ہیں اور قومی تحقیقاتی ایجنسی کو عوام کا برپور ساتھ ہے وہیں پر بائے بازوں کی انتہاب پسندی پر بھی کل انہوں نے اپنی بات رکھی ہے اور صاف کر دیا ہے کہ بائے بازوں کی انتہاب پسند دشتگردی اور جالی کرنسی سمیت دیگر جرائم کے خلاف زیرو ٹولرنس سرکار کا ہے اور جو معاملہ ایک سو بیس ازلا کی اندر تھا یعنی بائے بازوں کا انتہاب پسندی لیفٹ ٹیرر ونگ لیفٹ ٹیرر ونگ جو تھا وہ تقریباً ایک سو بیس نقصل پروابط علاقے تھے اب وہ جناب سمیت کر چالیس کے آسپاس پینتالیس کے آسپاس گرے چکے ہیں یہ دراصل اس عظم کا نتیجہ ہے جو دلی میں لیا گیا کہ انتہاب پسندی دہشتگردی جالی کرنسی اور فرضی طور پر سب کچھ چلانے کو کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کیا جائے گا اور کل پیٹ تھپ تھپا پائی ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی کی وزیر داخلہ امید شاہ نے جہاں قومیت شاہ نے بائے بازوں کی انتہاب پسندی پر اپنی تشویش بھی ابھی ظاہر کی کہا کہ بھی اور کام کرنا ہے جمع کشمیر کے اندر مکمل قیام امن کے لیے ہمگیر مہم کو چھیڑ دیا گیا ہے اور مختلف مراحل پر پروگراموں کا ہاتھ میں لیا گیا ترقیاتی منصوبے بھی چل رہے ہیں مذاکرات بھی چل رہی ہیں باتجیت کے ذریعے سے افہام تفہین کے ذریعے سے نوجوانوں کو قومی دائرے میں لانے کا عمل بھی جاری ہے اور مانا جا رہا ہے کہ دوہزاد چوبیس تک تمام معاملات سلج جائیں گے بشمول لیفت یعنی بائے بازوں کی انتہاب پسندی اور جمع کشمیر کا معاملہ یہ کل وزیر داخلہ صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک ہوگا جی بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آفت زدہ ریاست جمع کشمیر کے اندر جمع کی صورتحال سامنے آ رہی ہے کیا کچھ کہا جا رہا ہے جو ایک ہی گھر کے کچھ لوگوں کی موت کی خبر آئی تھی اور دلی کے اندر آج کا دن انتہائی اہم ہے سب کی نظریں ایک جماعت پر رہیں گے کس جماعت پر رہیں گے بتائیں گے آپ کو چھوٹا سا بریک ہوگا بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ لگاتا ہے جاری رہے گا موسیقی